اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ہینہ بلال کینیڈا ویڈیو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپنے آپ کیچن کا ٹور دیا تھا اور میں نے بتایا تھا اپنی کیابنٹس کو میں نے مینج کس طرح کیا ہے کیونکہ میری کیچن میں کافی کم سپیس ہے اور چیزیں رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس لیے پھر ہم لوگوں نے یہ ایک پینٹری ٹائپ یا ایک کلوزر ٹائپ ہے یہ بھی کبر ہے المارہ ہے اور اس کو جو ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر پہلے میں نے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے ڈش واشر سے اس کو سپنچ پہ لگا کے اور گرم پانی سے اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لیا میں اچھی طریقے سے صاف سترا کر لیا اس کے بعد جب میں نے مشینریز جو میری ڈبے میں پڑی ری تھی باکس میں پڑی ری تھی مجھے یوز کرنی تھی لیکن میرے کاؤنٹر پہ آپ کو بتا کہ کچن کاؤنٹر پہ جگہ بلکل نہیں تھی اس لیے پھر میں نے ان کو بند کیا ہوا تھا لیکن اب پروپر جگہ بن گئی ہے اور میں نے ان کو کھول لیا ہے اس کے ساتھ کی جو بلاک ان ڈ ڈیکر کی ہنڈ ڈسٹک تھی وہ میں نے شیڈ پہ رکھی بھی ہے باکی میں نے سب کچھ یہاں پہ رکھ دیا کھول کے لگا دیا اور نینجا کا یہ سارا فوڈ فیکٹری میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور بیسک جو ہمارے پاس ابھی جو برطن ہم لوگوں نے لیا ہے بیسک بیسک سے ایک ایک کر کے آپ کو پتہ ہے کہ بنتے ہیں ایک دم سے آپ ابھی سٹارٹنگ میں بجٹ پہ بھی چل رہے ہیں تو اس لیے ابھی تک جو بیسک تھے میں نے وہ ادھر رکھ دیئے کیونکہ ادھر میں کیابلٹ میں رکھ رہی تھی تو کیابلٹ میں جگہ سپیس بہت کم ہوئی تھی تو پھر میں نے یہ رکھ دیا یہ بیسک بیسک سی جو چیزیں سناکس ٹائپ ہوتی ہیں بسکیٹس ہو گئے کیک رس ہو گئے براؤنویز ہو گئی یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور ایک کٹلری کا سیٹ تھا وہ ایکسٹرا ہو گیا تھا یہاں سے میں جو انہوں نے کچن سیٹ کیا تھا میرے فرنڈز نے انہوں نے یہ ہمیں دہیا تھا لیکن میں نے کھولا نہیں کیونکہ میں پاکستان سے لائی تھی اور پھر اس کے بعد یہ مین چیز یہ میں نے سارے یہاں پہ لگا دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر کچن کی کیابنٹس میں جگہ بہت کم ہے لٹرلی بہت کم ہے دو کیابنٹس ہیں کچن کی تو جتنی بھی سپیس ہو اور تو کوئی سپیس سب سے زیادہ کچن کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اس کو پھر میں نے ادھر اورگنائز کر کے ادھر میں نے کارن فلاہ رکھا ہے کسٹرڈز اور سارے جوشاند کے مسالے ہیں بیکنگ سوڈا اور ادھر میں نے میڈا رکھا ہے ساتھ میں یہ دو کیونکہ ہم لوگ سٹاک کرتے ہیں سٹاک اندھر سنس کے روز روز نکلانی چاہتا گروسری کرنے کے لیے تو ایک مہینے کی تو آپ کی چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو بتے مسالے تو چلتے ہی رہتی ہیں تو اس لیے یہ پہلے کھنی ختم ہونے والا تھا تو بھر بلال ہنی پھر لے آئے تاکہ بار بار نہ جانا پڑے گروسری کرنے اور ٹینگ کے بجائے اس دفعہ بلال یہ لائے کہ پاکستانی سٹرور میں ٹینگ بہت ہی مہنگا تھا آپ کو میں نے پرائزز لاسٹ ویڈیو میں شیئر کی ہیں پر لاسٹ ویڈیو میں ہی دیکھئے گا رمضان بچت بزار ان پاکستان جو لگا ہے اس میں ٹینگ بہت مہنگا تھا ٹھرٹی ڈالرز کا ٹینگ تھا تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے اس دفعہ بلال یہ لے کے آئے ہیں درینہ کا مانگو فلیور تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ روزوں میں ٹرائے کریں گے اور یہ ایک ہی ابھی میں نے لے کے آئے ہیں زیادہ میں پاسٹا لے کے نہیں آئی اور دے ہمارٹنز کی کافی ابھی بلال فیلحال نیسکیفے کی گول کی پیرید ہیں سٹارٹن میں انہوں نے یہ اٹھائی تھی لیکن یہ ان کو کچھ اچھی نہیں لگی مطلب بہت شادہ شاشن اس میں لیکن شہر آٹا میں نے لگ دیا ہے میں نے اپنے رائے سے دھاмен استکتا ہے میں نے ایدھر رکھا دیا ہے میں نے یہ تینوں چیزیں پہلے یہ دیکھچیوں والی سیکشن میں تھا رائے کی جگہ نہیں تھی اور یہ میری لانڈری والی سیکشن میں تھا آٹا کسی کی بھی جگہ نہیں تھی دور شیلز ہوتی ہیں اور ان میں کہاں پہ میں رکھوں ڈرار میں رکھ نہیں سکتی اس کو میں نے لانڈری ایڈیا میں رکھا ہوا تھا اس کو میں نے جاپ پہ دیکھ چیئے ہیں اگرہ رکھی ہوئی تھی ادھر سائٹ پہ رکھا ہوا تھا اور کدھر رکھ سکتی تھی میں پس جگہ نہیں تھی تو پھر میں نے ان کو بھی ایزیلی یہاں پہ رکھ دیا اور یہ ساتھ میں گاربیج کے بیگز ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا گرین گاربیج ہوتا ہے کمپوزٹ کے لیے اور ریسائیکل کا بلو یہ سارے شاپرز ہیں گاربیج کے لیے اور کلنگ فلم بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا مطلب یہ میرا پورا کا پورا ایک اورگرنائز ہو گیا ہے اور مجھے بہت ہی فائدہ ہو گیا ہے ان چیزوں سے تھوڑی سی سٹیبل نہیں تھی تو اس کے نیچے پہ میں نے پاکنگ دی تھی پاکنگ رکھے میں نے پھر تاکہ زینیا جو ہے نا وہ تھوڑ سا ہاتھ مارے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر گر جائے کیونکہ تھوڑی سی جو ہے نا اور ایک اور بات کہ میں نے جو ہے نا وہ لائنرز ڈالنے تھے میرا لاسٹ میں ڈالرمہ سے لائی تھی یہ لائنرز شیٹ ہوتی ہے اور اس کو میں نے سائز کے کٹ کر کے میں نے اپنے کیابنٹس کے بھی نیچے لائنرز ڈال لیں تاکہ مسالہ مسولہ جو گرتا ہے اس سے نا ادھر وائٹ کیابنٹس ہوتی ہیں تو خراب نہ ہو کیوں کسی اور کی چیز بھی آپ خراب کرو تو ادھر بھی پھر میں نے اس کے نیچے بھی میں نے لائنرز ڈال لیں اور یہ لائنر بھی آخری بڑھا بچ گیا تھا تو پھر مجھے سمجھنی آئی تھی کہ میں ادھر کیا ڈالوں تو ادھر میں پاس تھا بٹر پیپر تو بٹر پیپر کو میں نے تھوڑا سا اس کا سائز کا بنا کے میں نے بٹر پیپر ادھر بھی رکھ دیا اور بٹر پیپر میں نے ادھر بھی رکھ دیا تو یہ فیلحال کے لیے جب میرا ڈالر سٹور ڈالرامہ چکڑ لگے گا تو ادھر میں پھر یہ لائنرز دے لوں گی لائنرز ہی بچہ تھا باقی میں نے دوسری والی کیابنٹس میں ڈال دیا تو جتنا آپ بچت کر سکتے ہیں اتنا آپ بچت کریں ہی کام ہوئی ہے اب یہ دیکھیں اب تھوڑے بہت جگہ بنی ہے کیونکہ یہ پرسوں جو بلال چیزیں لے کے لئے رمضان کے لئے یہ اتنی تھی کہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کہاں پہ رکھوں چیزوں کو تو اب ماشاءاللہ جگہ بن گئی ہے تو یہ اثر ہے یہ بلال کی وہ ہے کیابنٹ ہے ان کو ہوتا ہے کہ میری کیابنٹ کو کوئی نہ چھیڑے مطلب بلال انسانس ان کو یہ چیزیں ڈیلی کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کیچپ وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کی ہیں نٹس ہیں اوپر سیریلز ہیں اور چائی کی پتی میں نے اوپر رکھ دی ہے اور شگر بھی میں نے اوپر رکھی ہے اوٹسوس کے پیچھے پڑے میں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیلی آپ نے اوپر رکھ دی ہے جب مجھے دوبارہ سے ریفل کرنا ہوگا تو پھر میں اوپر سے نکال کے ریفل کر سکتی ہوں اور پھر شروپر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو میں نے مسالے دوسری کیابنٹ میں ڈالے ہیں وہ جو بچ گئے تھے ان کو میں نے پیک کر کے نا وہ میں نے اوپر رکھ دی ہے تاکہ ریفل دوبارہ ہو سکے وہ اس لیے میں نے شروپر میں سارے مسالے رکھے گئے ہیں اور یہ یہ بلال کھجور کی پیسٹ لائے تھے ان کو یہ بہت پسند ہے تو وہ کھجور کی پیسٹ بھی لائے تھے اور یہ کھجور دوسری باتی کھجوریں بھی لائے ہیں بہت ہی مزی کی ہیں بلاک کھجور مجھے مجھے سر میں بلاک کھجور پسند ہے تو وہ یہ دیکھی آئی ہیں اور ان کی ٹھونہ یہ ان کی کیابنٹ ہے لیکن یہ بھی کیابنٹ اتنی فیلڈ اپ تھی کہ مجھے جگہ نہیں بن رہی تھی یہ بھی لانے والا ہے لیکن یہ بھی ختم ہو گیا ہے ان کی ڈرائ نٹس بھی انہوں نے لانے ہیں یہ کیابنٹ اتنی فیلڈ اپ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب میں رمضان کی ریزے کدھر رکھوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آگئی ہے خبر اور اس پہ میں ایزی ری اور یہ یہاں پہ جو سارے میں نے رکھے تھے مسالے اور اوپر بھی تھوڑا سا میں نے ہلکا کی ہے ایوری ڈے اور یہ گرین ٹی اور اوپر آپ کو پتہ ہے وہ نوڈلز میں نے رکھے میں ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شر ضرور کیجئے گا اور ہنبلا کینڈا بلوکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ موسیقی موسیقی